نہ ملنی تھی نہ وہ ملی مہینوں بزر گئے اپنی بیٹی سی پیاری گھوڑی کو ڈونتا ڈونتا چان اور انگاباد کے پاس کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی بات ہے اس کے کان میں ایک آواز پڑی چان کسے ڈون رہے ہو چان نے پلٹ کر کے دیکھا ایک نوجوان اولیہ قسم کا انسان بیٹھا ہوا تھا ایک پیڑ کے نیچے ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر چڑھا کر کے آسمان کی اور دیکھ کر کے پوچھ رہا تھا چان تم کچھ ڈون رہے ہو چان نے کہاں بابا میری گھوڑی کھو گئی ہے میں اسی کو ڈون رہا ہوں چان وہ پیچھے ندی بہ رہی ہے اس پہاڑ کے پیچھے ایک جو ندی بہ رہی ہے وہاں تمہاری چاندنی پانی پی رہی ہے جاؤ جا کر کے اس کو لیاؤ چاند دوڑا دوڑا دا دیکھا تو سچ میں اس کی چاندنی وہیں ندی کے پاس آرام سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی رہی تھی چاند نے اس کو کلے سے لگا لیا اس کو چوما اس کو سہلایا اس کو بہت سا پیل کی اس کے اوپر جین چڑھائی اور بیٹھ کر کے پھر اس اولیاء کے پاس آ گیا اولیاء نے کہا چاند چلم پی ہو گئی چاند کو سمجھ میں نہیں آئے یہ اولیاء کون ہے اتنی بے تقلف اسے باتیں کیوں کر رہا ہے اب جیسی انسان کی منودشہ منوستتی اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں اولیاء نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور تھوڑے سے سخت لحظے میں پوچھا چاند چلم پی ہو گئی چاند نے دھیان نہیں دیا اس نے پھر پوچھا آپ ہندو ہیں اس بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس اولیاء نے اپنا سٹکا اٹھایا اور زمین میں دے مارا وہاں سے ایک انگار نکالا اور اس نے چلم کے اوپر اس انگار کو رکھ دیا شاند کو سمجھ میں آگیا کیس سے ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملنا اس نے کہا اپنے انگار تو نکال لیا لیکن چلم کے اوپر سافی لگانی پڑتی ہے جس کو کیلہ کرنا پڑتا اس نے اپنا چمٹا اٹھایا اور زمین میں دے مارا اور وہاں سے پانی کی دھار چھوٹ پڑی اس اولیاء نے سافی کو گیلا کیا اور چلم کے اوپر بان دیا چاند سمجھ گیا کہ یہ کوئی سادھاران مرشن ہے یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی آدمہ ہے وہ شت فقیر کے چرنوں میں گر پڑا اس نے کہا آپ میرے ساتھ دھوپ گاؤں چلیں گے اب بابا تو مست مولا جو بھی پیار سے ملا ہم اسی کے بھولیے تو بابا ہو لیے چاند کے ساتھ دھوپ گاؤں نیا چکانہ دھوپ گاؤں چاند نے بابا کو بہت اعتماد کے ساتھ رکھا بہت پیار کے ساتھ رکھا لیکن لوگ تو لوگ ہیں وہاں بھی لوگوں نے بابا کو چھوڑا نہیں وہاں بھی اسے پاگل فقیر سمجھ کر کے لوگوں نے بہت پریشان کیا بابا کو لوگ اس کو پتھر مارتے گالیاں دیتے وہ فقیر ان سب سے بے خبر دھوپ گاؤں میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں بھٹکتا رہتا چاند کھانا کھلاتا کبھی کھاتے کبھی نہ کھاتے چاند کے سالے کے بیٹے کی شادی تیہ ہوئی اور ودھی کا ودان دیکھئے کہ کہاں شادی تیہ ہوئی شرڈی چاند نے اس غالیہ سے پوچھا میرے سالے کے بیٹے کی شادی ہے آپ شرڈی چنیں گے سالے نے کہاں ضرور چنیں گے بھائی اس فقیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی بارات شرڈی آئی اور اس زمانے میں ہوتل ہوتل تو ہوتے نہیں تھے بارات کہاں ٹھہرائی گئی ایک برگت کے پیڑ کے نیچے اس برگت کے پیڑ کے پاس ایک مندر ہوتا ہے وہ مندر آج بھی ہے مہراشتر میں شنکر بھگوان کا ایک سوروپ پوجہ جاتا ہے جس کو کھنڈوبا کہتے ہیں ایک بڑا ہی بھولا سیدھا سادھا کرون دین ان ازیومنگ پوجہ رہی تھا مالسا پتی چمن لال ناغرے وہ فقیر بارات کے ساتھ آ تو گیا اس کو ان لوگوں سے کوئی لینہ دینا تھا تو نہیں اس نے مادھیم چنا تھا شرڑی آنے کا چاند پاٹل کے سالے کو جیسے بابا نے مادھیم بنا لیا ہے مجھے ان کی باتیں آپ سے کرنے کا اور جب بابا کسی کو مادھیم بناتے ہیں تو اس آدمی کے دماغ میں کبھی خماری نہیں آنے چاہیے اگر آج میں یہ دم بھروں یہاں بیٹھ کر کے کہ میں گتھا واجک ہوں میں گتھاکار ہوں میں بابا کی کہانیاں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں نہ میں گتھاکار ہوں نہ گتھا واجک ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اتنے مہان سندھ کی کہانیاں آپ کے ساتھ بول ہی پاؤں یہ ان کی کرپا ہے یہ جو بابا بیٹھا ہے نا یہاں پہ پیچھے یہ ان کی کرپا ہے کہ انہوں نے مجھے مادھیم بنا دیا ہے اپنی بات آپ سے کرنے کا وہ خود بول رہے ہیں میں تو کچھ بول بھی نہیں رہا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی میں اس جگہ پر بیٹھتا ہوں جب یہ سچرطر میرے سامنے رکھا رہتا ہے تو میں سوچ کر کے کچھ اور آتا ہوں مہت چھوٹے گا نہیں نا اکنی جلدی کہ میں یہ بولوں گا وہ بولوں گا ایسے بات کروں گا ایسے شروع کروں گا یہ بجن گاؤں گا اور یہ میرے ساتھی سنگتکار اس بات کے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اس سائی کو جہاں سے جہاں اپنی گاڑی لے جانی ہوتی ہے وہ لے جاتا ہے تو ویسے ہی انہوں نے چاند کو مادھیم بنا لیا تھا کہ وہ شرڈی آئیں اور اس محل سا پتی چمن لال ناغرے نے ان سے پوچھا آؤ سائی کیسے آنا ہوا بابا کا نام کرن سنسکار ہو گیا تھا سائی کا نام کرن کیا محل سا پتی نے اس فقیر کا کوئی نام تھا نہیں اور آپ بابا کی لیلہ دیکھیں کہ انہوں نے محل سا پتی کو بھی مادھیم بنا لیا سویم کا نام کرنے کے لیے شرڈی جیسا چھوٹا سا گاؤں وہاں اس زمانے میں کوئی سکول ہوتا نہیں تھا محل سا پتی پڑھا لکھا نہیں تھا عربی بھاشا میں بہت پہنچے ہوئے سنتوں کو سائی کہا جاتا ہے محل سا پتی نے کبھی وہ چیز سنی بھی نہیں ہوگی اور انہوں نے اس فقیر سے کہہ دیا آؤ سائی یہ بابا کی لیلہ ہی تو ہے اور اس بنا پڑھے لکھے محل سا پتی نے جو بابا کو نام دیا وہ آج پوری دنیا میں کروڑوں لوگ کی زبان پر چڑھا ہوا ہے اور کتنا سندر نام چنا بابا نے اپنے لیے دو اکشر کا چھوٹا سا نام سا اور ای سا سے ساکشات اور ای سے ایشو ساکشات ایشو دو اکشر کا نام ہے سرل ہے اس کا سوال دو اکشر کا نام ہے سرل ہے اس کا سوال سا سے ہوتا ہے ساکشات ایس بنے ایشوار بندے ایس بنے ایشوار جے جے سای رام جے جے سای رام جے جے سائی رام جے جے سائی رام جے جے سائی رام جے جے سائی رام بے سہی سائی کتھانند ہے سائی نام انمور سائی کتھانند ہے سائی نام انمور جب تا جاتو سائی سائی جیوان بنے گا انمور ربندے جیوان بنے گا انمور جے جے سائی رام جے جے سائی رام جے جے سائی رام جے جے سائی رام مال سپتی کو لگائیے مسلمان سے فقیر ضرور یہاں رہنے کی جگہ مانگنے آ رہا ہوگا میرے پاس یہ مالسہ پتی کے دماغ میں بات چل رہی تھی پس اولیہ نے بات پڑھ لی اس نے کہا مالسہ تیری اچھا نہیں ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا اور وہ گھومتا دھامتا شرڈی آ گیا گاؤں کے اندر اور ایک ٹوٹی بھوٹی